اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک تو اندر ویلوگ تو آج کا ویلوگ وہیں سے سٹارٹ کر رہی ہوں جہاں پہ کل کا ویلوگ جو ہے وہ انڈ کیا تھا تو میں تب کپڑے سمیڑنے لگی تو کپڑے بھی سارے جو ہے وہ میں نے تیہ کر لی ہیں اپنے اور سیاراکب کے جو ہے وہ لگ لگ تیہ کر لی ہیں اور بچوں کے بھی دونوں کے جو ہے وہ لگ لگ کر لی ہیں سبتہ ان کی شروار کمیزیاں لگ سے کر لی ہیں کپڑوں کو سنبھالنا اور ان کی جگہوں پہ رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے تو ابھی جی بچے دونوں سماویاں جو ہے وہ رو رہی ہیں سبتہ ان اپنا ویٹھا ہوئے سماویاں کو مجھے نہ نیچے اتارو میں کپڑے تیہ کر رہی تھی نا تو وہ جیسے میں تیہ کر کے رکھتی تھی وہ اٹھا کے نیچے پھینک دیتی تھی تو اس کو میں نے بھی بٹھایا ہوا چارپے کے اوپر تاکہ وہ تھوڑا سا سکون کرے لیکن وہ رو ہی جاری تھی کہ مجھے نیچے اتارو تو ابھی ساری چیزیں ان کی جگہ پہ رکھوں گی یہ ایک ڈرال میں نے بنائی ہوئی اس میں راکب کی بنیانز وغیرہ اور جو بھی ان کی سوکس پیرا سارا کچھ چیزی میں رکھ دیتی ہوں جب ان کو چاہیے ہوتی ہے نا تاکہ وہ آسانی سے لے سکیں تو ابھی سارا کچھ یہ سمیٹوں گی اور اس کے بعد آ جاؤں گی کچن کی طرف کچن میں آج میں بنا رہی ہوں دال دال میں بنا رہی ہوں مسور اور چنے کی مکس کر کے جیسے آپ لوگ کو پتہ ہی ہے میں ہمیشہ دال جو دو دالے ہیں وہ مکس کر کے بناتی ہوں تو ابھی سارے میں نے سپائسز وغیرہ اور ہر چیز ڈال کے میں اس طرح دال بناتی ہوں کچھ لوگ پہلے تڑکہ بنا کے اور پھر بناتے ہیں کچھ لوگ اوپر سے دال کو تڑکہ لگاتے ہیں لیکن ہم لوگ تڑکے والی نہیں بناتے ہیں بلکہ سارا کچھ ایک دفعہ اکٹھا ڈال کے تو ککر بند کر دیتے ہیں اور اینڈ میں آئل جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں یہ جی دالیں جو ہیں وہ میں فریج میں رکھ رہی ہوں ہم لوگ دالیں فریج میں ہی رکھتے ہیں کیونکہ باہر پڑی ہونا تو بہت جلدی کیڑا جو ہے نا دالوں کو لگ جاتا ہے باقی بوٹلز وغیرہ پانی کی خالی بھی پڑی تھی وہ بھی بھر کے رکھوں گی گرمیوں میں یہ بھی ایک کام بھڑ جاتا ہے تو باقی بھی سارا کچھن جو ہے اس کو ساتھ ساتھ نیٹ کروں گی باقی سارا کچھ کرنے کے بعد دال میں نے بننے کے لئے رکھ دی تھی اور ابھی میں کرنے لگی ہوں جی صبح کے لئے کپڑے پریس ٹائم کافی ہو چکا تھا تو میں نے کہا ابھی جو ہے نا صبح کے لئے پریس کر لیتی ہو باقی جو پورے وی کے لئے کرنے وہ صبح کر کے رکھ لوں گی کیونکہ آج کافی مجھے نا کام کرتے کرتے لیٹ ہو گی تھی تو ابھی راکب کا ایک سوٹ جو ہے نا وہ آلموسٹ پریس ہو گیا ہوا ہے میرا تو ایک پریس پڑا ہوا تھا اور بچوں کے نکالے تو تھے میں نے ابھی لیکن پریس نہیں کیا میں نے کہا وہ صبح میں ہی کر لوں گی کیونکہ بچوں کے پریس کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا دو منٹ لگتے ہیں ہو جاتے ہیں تو کیونکہ ابھی مجھے کچن میں اور بھی کام تھا اور لیٹ کافی ہوتی جا رہی تھی ابھی تقریباً جو ہے نا وہ ساتھ ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا تو کھانے میں پھر دیر ہو جانی تھی تو اس لیے میں نے کہا بھی ایک ایک سوٹ جو راکب کا ہے نا وہ پریس کر لیتی ہوں کیونکہ راکب کو ارلی مارننگ جانا ہوتا ہے تو پھر صبح صبح اٹھ کے میرے سے بلکل پریس نہیں ہوتے کیونکہ اب میں نے بھی سکول جانا ہوتا ہے نا تو اس لیے تو راکب کا سوٹ پریس ہو گیا ہے ابھی اس کو ہینگ کروں گی اور اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ کچن کی طرف جاؤں گی کیونکہ جب تک میں نے یہ کپڑے پریس کیا گیا ہے نا تو دال بھی جو ہے نا وہ آل موسٹ بن چکی ہے کیونکہ میں نے پریشر آ گیا تھا تقریباً دس منٹ کے لیے تو ابھی میں نے چولہ بند کر دیا وہا تھا تو ابھی دوبارہ جو جا کے نا اس کو دیکھوں گی کیونکہ دال جو ہے نا وہ ویسے آسان کام ہی ہے بنانا جس دن زیادہ محنت کر لینا نا وہ اس دن مدد دال بنا لے ویسے بھی ہم لوگ دال زیادہ شوق سے کھاتے ہیں سبزیں اتنی شوق سے نہیں کھاتے ہیں تو آئی ہوں جی میں کچن میں اور دال بھی تقریباً ریڈی ہے بس تھوڑا سا اس میں پانی ہے ابھی میں اس کو دال کو نا جو ہے چمچ کے مدد سے اچھے سے میش کر لوں گی کیونکہ ہمیں زیادہ دال جو نا گھلی گھلی اچھی لگتی ہے وہ سیپلٹ سیپلٹ والی اچھی نہیں لگتی تو اچھے سے اس کو مکس کروں گی اور ساتھ میں میں نے بلائی نکالی ہوئی ہے کیونکہ دال بن رہی ہے تو ساتھ میں مکھن بننا بھی ضروری ہے اور ویسے بھی مکھن جو تھا آپ لوگوں نے پچھلے سے پچھلے بلوگ میں دیکھا تھا میں نے سارا جو ہے نا گھی بنا لیا تھا اس کا تو ابھی فریش مکھن بنانا تھا مجھے تو ابھی میں نے بلائی ڈالی ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کیا اور اب اس کو مکھن کو تھوڑا سا چلائیں گے تو مکھن جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا زیادہ گرم بھی نہیں ہے اور زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہے کیونکہ موسم اس طرح کہنا زیادہ تھنڈی بلائی ہو تو اس سے مکھن جونا وہ جلدی بن جاتا ہے اور اچھا جڑا ہوا مکھن جونا بن جاتا ہے آج تو مکھن میری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ جلدی جونا بن گیا تھا صرف دو دفعہ میں نے مکھن چلائی ہے اور مکھن جانا وہ ریڈی ہو گیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے کا مکھن جانا وہ ریڈی ہو گیا ابھی جی یہ دوسرا والا جو پورشن تھا نا وہ بھی ہو گیا ہے تھوڑی سی بلائی تھی تو جلدی جلدی میں یہ والا کام بھی جانا وہ ختم ہو گیا ہے اب مکھن سارا میں نے نکال لیا ہے اب نیکسٹ میرا ٹاسک تھا جی جو جگ ہے نا اس کو صاف کرنا میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی پتہ نہیں میں نے سوشل میڈیا پہ کئی میں نے دیکھا تھا کہ نا جگ کو صاف کیسے طرح کیا جائے کیونکہ ایک بڑا یہ ٹاسک ہوتا ہے جب اندر سے صاف کرتے نا تو بلیڈز اس کے جانا وہ ہاتھوں میں بہت زیادہ چھپ جاتے ہیں تو میں نے یہ ہیک دیکھا تھا کہ اس میں تھوڑا سا لیکڑ جو برطروں کو واش کرنے والا لیکڑ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ڈالیں اور ساتھ میں تھوڑا سا اس میں گرم پانی ایڈ کر دیں اور اس کو مشین کو ایک منٹ کے لیے چلائیں تو جگ جو ہے نا وہ اچھے سے صاف ہو جاتا ہے تو میں نے کہا چلیں آج میں بھی یہ ہے کیوں نہ ٹرائے کروں اور پھر آپ لوگ کیوں پہ بتاؤں کہ یہ کیسا ہے کیا کام کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو چیزیں ایسے وائرل ہو جاتی ہیں تو ابھی میں نے تھوڑا سا اس میں لیکڑ سوپ ڈالا ہے اور ساتھ میں اس میں میں نے گرم پانی ایڈ کیا اور مشین کو میں نے ایک منٹ ہی چلایا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جگ جو ہے نا وہ چمک رہا ہے چمکارے مار رہا ہے تو یہ ہے کہ واقعی سکسیسفل ہے بہت اچھا صاف ہوتا ہے مجھے ذرا بھی نا اس کو رگڑنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی اس کے بعد جی یہ ہے نیکس ڈے اور نیکس ڈے کے لنچ میں جو آج نا وہ میں تیار کر رہی ہوں جی فرنچ ٹوست لوگ ناشتے میں بناتے ہیں ہم لوگ موسٹلی جو ہے نا اس کو بناتے ہیں لنچ میں کیونکہ ہم سے اتنا جو لائٹ والا ناشتہ ہے نا وہ بلکل بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بھوک بہت جلدی لگ جاتی ہے اور ہم لوگ ہمیشہ ناشتہ جو ہے نا وہ ہیوی والا ہی کرتے ہیں تو ابھی کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا تو میں نے کہا چلیں آج بریڈ پڑی بھی تھی میں نے کہا فرنچ ٹوست بنا لیتے ہیں بریڈ ہمارے زیادہ سپتین شوک سے کھاتا ہے لیکن کیونکہ وہ کون سا اتنی کھا لیتا ہے تو اس لئے پھر ایکسپائر ہو جاتی ہے تو میں نے کہا آج جو ہے نا وہ ٹوست بنا لیتے ہیں تاکہ ختم ہو جائے پھر ایکسپائر ہونے سے پہلے والا ہی سپتین کے لیے بھی ساتھ بنا رہی ہوں ویسے اس کو اترے پسند نہیں ہے میں نے کہا آج اس کے لیے ٹوست بنا لیتی ہوں شاید وہ اس کو یہ پسند آ جائیں لیکن اس نے ویسے شوک سے کھا لیے تھے میں نے اس کے لیے ویسے ساتھ ایپل بھی کٹ لوں گی کیونکہ اس نے ابھی ٹوشن پڑھنے جانا تھا اور اس سے پہلے میں نے کہا کچھ کھا پی لے ماں کو ٹینشن لگی رہتی ہے نا کہ بچہ کچھ کھا پی کے جائے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہو کیونکہ اس نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا تھا بریڈ ڈیک اس کا میں نے سکول بنا کے لے کے گئی تھی لیکن اس نے وہ بھی فنیش نہیں کیا تھا پہلا جو ٹوست ہے وہ میرا یمی سا ریڈی ہو گیا ہے باقی اب ساتھ ساتھ کروں گی اور پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنا لنچ جو ہے نا وہ انجائے کریں گے تو ٹوست جو ہے نا وہ سارے بن چکے ہیں یہ لاسٹ والا ہے بس میں نے اس کو نا ہلکی آنچ پہ بنایا ہے ہلکی آنچ پہ بنایا ہے نا تو اندر تک کک ہو جاتے ہیں ایک کی بلکل بھی سمیل نہیں آتی اور میں ایک بھی کم ایڈ کرتی ہوں دوز زیادہ ایڈ کرتی ہوں ساتھ میں ستین کے لیے ایک میں نے چھوٹا سا ایپل کاٹ لیا ہے کیونکہ پتہ نہیں وہ کھاتا تھا یا نہیں اس لیے میں نے ایک کی اس کے لیے چھوٹا سا کاٹی ہے میں نے کہا اگر کھانا ہوگا تو کھا لے گا تو یہ تھا جمیرہ آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ